بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ آج ہم نیکڈ زین بنائیں گے اور اس سے پہلے میری درخواہ سے جو میرے چینل پر نیو ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگتی ہے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملیں یہ نیکڈ زین آج کل بہت زیادہ بن رہا ہے بہت زیادہ اچھا بھی لگتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے ہم آسان سے طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ شیلٹ کو کٹنگ کر لیا یہ گلے کی چڑائی لیں گے ہم چار اینچ اور گلے کی لمبائی لیں گے ہم ساڑھے تین اینچ آپ اپنے حساب سے رکھنا جتنی آپ نے رکھنی ہے یا کیسے آپ بڑے گلے پہنتے ہیں یا چھوٹے پہنتے ہیں یا چڑائی میں زیادہ پہنتے ہیں یہ ایک بیس اگلہ ہوگا اب یہ کٹنگ کر لیں گے ہم گول شیپ دے لی تھی ہم نے ایک اینچ کے ایسے چڑائی میں ہم نشان لگا لیں گے اب ایسے دس اینچ کا لگائیں گے لمبائی میں پہلے دس اینچ لمبائی میں ایسے نشان لگا لیں گے اب ایسے جیسے ہمارا اوپر سے ایک اینچ کا نیچے دس اینچ کی لمبائی کا ہلکا ہلکا ریب اوپر کی طرف لے جائیں گے یہ نشانوں کو ساتھ میچ کر دیں گے اب یہ کٹنگ کر لیں گے ہم یہ دیکھئے ہمارے کٹنگ ہو گئی اب ہم پٹی اس کی کٹنگ کریں گے گیار اینچ کی لے لیں گے دس اینچ کی ہماری یہ پٹی ہے گیار اینچ کی پٹییں لیں گے یہ پٹی ہے ایک یعنی کے یہ جو بارڈر ہم نے شیل سے اتارا ہے وہ ہے ایک پلین ہے بار اینچ کی ہم نے پٹیوں کی لمبائی لیے اور چڑائی ہم نے لیے ڈائی اینچ کی یہ چیپس بکرم کی ہم نے دو اینچ کی چڑائی لیے یہ ہم نے ڈائی لیے اور چیپس بکرم کی چڑائی ہم نے دو اینچ لیے اور لمبائی ہم نے لیے گیار اینچ اب یہ درمیان میں رکھ کے نا ہم چپکا لیں گے دونوں طرف سے کپڑے کو ایدھر فولڈ کر لیں گے کپڑا ہمارا ڈھائی تھا اور یہ چپس بکرو ہماری دو اینج چھوڑی تھی اب ایسے ڈبل کر لیں گے یہ ایسے ڈبل فولڈ کر لیں اب یہ ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہماری پٹییں بنی ہیں ایک اینج کی چڑائی دونوں کی ایک ایک اینج کی چڑائی ہے اب یہ گلہ لیں گے ہاف اینج ہم نے کپڑا نہ اندر دینا ہے ایسے ہاف اینج اندر کپڑا رکھیں گے اور سلائی بلکل پٹی کے کنارے پر لگا لیں گے ایک جیسا کپڑا ہم نے اندر دینا ہے پٹی کے اندر ہاف اینج کی دینا ہے ہاف اینج سے نہ کم دینا ہے نہ زیادہ دینا ہے پٹی میں ہمارے بل سے آئیں گے پٹی ہماری سیٹ نہیں ہوگی یہاں تک جہاں تک ہمارا یہ دس اینج کی لنبائی کا ٹک لگا ہوگی یہاں تک ہم ناب کر کے جو اضافی پٹی ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے ہاف اینج یہاں سے بھی ہم ہاف اینج دیں گے اور یہاں سے سلائی پکی کر دیں گے یہ ہم نے پٹی لگا لیے ابھی اس طرح بھی ہم ایسی لگانے ہیں ہاف اینج ہی ہم نے اس طرف دینا ہے سلائی میں سلائی کرنا ہے ہاف اینج کا اندر رکھ کے کپڑا اور یہاں سے لنبائی کا نشان لگائیں گے جہاں تک ہم نے یہ ڈبل لے کر جانی ہے تین اینج کا ہم نے ایسے یہ وی شیو رکھنی ہے یہ ہاف اینج کا ہم کپڑا پٹی کے اندر رکھیں گے اور پٹی کے بلکل کنارے پر سلائی لگا لیں گے یہاں سے نشان لگا کر تھوڑی سی اضافی پٹی رکھ کر دوسری پٹی کو کٹنگ کر دیں گے تھوڑا سا اضافی چھوڑ کر پٹی کو لنبائی میں اب یہ کٹنگ کر دیں گے اب نیچے سے درمیان سے تھوڑی سی کٹنگ کریں گے جہاں تک ہماری پٹی کتم ہو رہی ہے وہاں تک ایسے کٹنگ کر لیں گے ایسے پٹی کو کھول کر ایسے کنارے پر سلائی لگائیں گے تھوڑا سا کپڑے کو اندر کی طرف فول کر دیں گے نیچے والی پٹی کو بھی اندر رکھ دیں گے اندر کر دیں گے یہ دیکھ ایسے نیچے کی طرف کپڑے کو فول کر لیں گے اب یہ پٹی کو اسے سیٹ کر لیں گے اس کے برابر بلکل رکھ لیں گے بلکل برابر آئے اب یہ کنارے پر سلائی لگا لی اب ہلکا ہلکا اوپر کی طرف ریب جائے گی ہماری پٹی یہاں سے تھوڑا سا سیدھا جائے گی سیدھی سلائی لگائیں گے تھوڑی سی ہلکی ہلکی ریب لے کر جانے گے جہاں پر ہم نے تین انچ کا لمبائی میں نشان لگایا وہاں تک ہم نے ایسی لے کر جانے پٹی کو یہ ہمارا تین انچ کا نشان یہاں پر ہے یہاں پر رکھیں گے مشین کو اور سلائی کو ڈبل کر دیں گے یہ پٹی ہماری کمپلیٹ ہو گئی یہاں سے تھوڑی سی ہم گلائی کر لیں گے کیونکہ یہ چورس پٹی ہیں تھیں یہ کونے سے ہم نے کٹنگ کر دیے اب گلے کی کٹنگ کریں گے پیچھے والے ایسے تیروں کا ناپ کر لیں گے نشان لگا لیں گے اور لمبائی میں نشان لگا لیں گے تین انچ کا لمبائی میں نشان لگا لیں گے اب گول شیپ کر لیں گے اب کٹنگ کر لیں گے اب دونوں کے تیرے سلائی کر لیں گے تیرے سلائی ہم نے کر لیے اب یہ میں نے ڈیڈ اینج کی پٹی لیے ریب ایسے ڈبل فولڈ کر کے لگائیں گے یہ پٹی سے شروع کریں گے ہم فرینٹ والی ایسے اوپر کی طرف تھوڑا کپڑے کو فولڈ کر کے رکھ لیں گے اور ریب کپڑا میں نے ڈبل رکھا ہوا ہے آپ سنگل لگانا چاہے تو سنگل بھی لگا سکتے ہیں اور سا سا ریب کپڑے کو نیچے یعنی کہ گلے کو سیٹ کرتے جائیں گے مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگاتے جائیں گے ایسے ہی پورے گلے کو ہم نے سلائی لگا لینے ہیں ایسے پھر تھوڑا سا اضافی ہم نے پٹی کو چھوڑ کر اوپر کی طرف فولڈ کر لیں گے سلائی کو پکا کر دیں گے اب پورے گلے میں ہم چھوٹے چھوٹے ٹک لگا لیں گے کہ یہ ہماری گول جو ہم نے یعنی کہ ریب لگائی ہے یہ بلکل نیچے کی طرف بلکل اچھے طریقے سے مور جائے کہیں بل وغیرہ نہ آئے اب یہ ایک اور سلائی لگائیں گے پٹی کو ایسے کھول لیں گے ریب پٹی کے کنارے پر لگائیں گے کہ پٹی ہماری پیچھے کی طرف ایوٹومیٹک سے پیچھے کی طرف یہ فولڈ ہو جائے گی یعنی کہ گلے کی ہماری بلکل گول شیو آئے گی یہ ہم نے سلائی لگا لی اب ہم ترپائی کر لیں گے پٹی کو نیچے کی طرف ایسے فولڈ کر لیں گے ترپائی کر لیں گے اور پریس کر لیں گے یہ ہم نے پریس کر لیا اور ترپائی بھی کر لی ہم نے دیکھیں یہ ہمارا گلہ بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیار رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ